اسمت پہ تیری اسمت پہ تیری نوبوس پہ تیری فرانس میں گستہانہ حاکو کی اشارت کے خلاف میرپور کے عشقان رسول سڑکوں پر نکل آئے احتجاجی ریلی چوک شہیدہ میں جلسہ عام کی شکل اختیار کر گئی اوائیسی امت مسلمہ متحد ہو کر جواب دے میرپور میں ہونے والی صحابہ کی شان میں گستہی کے ملزم کی ادم گرفتاری انتظامیہ کی نا اہلی ہے آج ان کو پٹا نہ ڈالا گیا تو کل یہ حبیث سرکار دو عالم کی شان میں بھی گستہیاں کریں گے حکمران جذبہ ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرانس کو نشان عبرت بنائیں اور اس کے سفیر کو فوری طور پر ملک بدر کریں گستہوں کے خلاف کاروائی اور انہیں نشان عبرت بنانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے ان حیالات کا اتخار فرانس کے خلاف نکالی گئی احتجاجی ریلے کے شرکہ نے حتاب کرتے ہوئے کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی ہمارے لئے ایک شرم کی بات ہے کہ ہم ایک ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود آج دن تک کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکے کہ ان خبیثوں کا ان بغیرتوں کا ہم رستہ روک سکیں مگر اب وقت آ چکا ہے کہ ان کو لگام ڈالی جائے ان کو پٹا ڈالا جائے کیونکہ جب ایسے ایسے عامال عام ہوں گے تو پھر ضرور غازی بھی جنم لیں گے شہید بھی جنم لیں گے اور یہی مسائلیں ہمارے پاس موجود ہیں آج ہم اپنے ملک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ صرف سفیر کو مراسلہ تھماد دینے سے کام نہیں ہوگا بلکہ اس سفیر کو اٹھا کر باہر نکالا جائے اور جو اپنا سفیر ہے اس کو فوری طور پر واپس گلا کر تمام تر تعلقات توڑے جائیں اور جو ہمارے عوام ہیں ان سے بھی ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں اور یہی نیت بھی کرتے ہیں کہ ہم بھی اور جتنے یہاں ملک پاکستان میں رہنے والے اور پاکستان سے باہر مسلمان موجود ہیں فرانس کا فوری طور پر اس کی مصنوعات کا بائیکارٹ کریں جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے اور جو حکومت کے بس کی کام ہے آج وہ کرے گی تو کل کمیاب ہوگی ورنہ نہ دنیا میں کمیابی ملے گی نہ آخرت میں کمیابی ملے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس کال پر ہم سب دوست یہاں پر گٹھے ہوئے ہیں چوکشہیدہ میں گٹھے ہوئے ہیں جو قوز ہے ہماری یہ ایک ہی قوز ہے سب کی زبانوں پر ایک لفظ ہے ایک ہی جملہ ہے یہ فرانس نے جو ہمارے حضور ہمارے پیارے حضور کے شان میں گستاہی کی ہے اس قوز پر ہم کھڑے ہوئے ہیں میری حکومت وقت آزاد جمہورد کشمیر ریاست سے اور پاکستان سے اپیل ہے کہ وہ دو ٹوک لفظوں میں فرانس کو یہ پیغام دے دیں کہ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاہی ہم برداشت نہیں کر سکتے اور ہم سب دوستوں بھائیوں کو بھزرگوں اور نوجوانوں کے لب پر ایک ہی لفظ ہے ایک ہی نعرہ ہے کہ گستاہی رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہ بات بڑے دکھ کے ساتھ اور بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں بلکہ دل خون کے انصور ہوتا ہے کہ جس نبی کی خاطر ہماری جان مال عزت اولاد ہر چیز قربان ہے اس نبی کی شان میں ایک احرامی جو فرانس کا صدر ہے اس نے گستاہی کی ہے میں اس دور کے وزیر آزم پاکستان اور وزیر آزم ازاد کشمیر سے یہ مطالبہ نہیں کرتا بلکہ یہ انہیں کہتا ہوں کہ سودان اور ترکی جیسے فیصلے کریں اور پاکستان ان سے فرانس کے سفیر کو باہر نکال کر دفع کریں اور اپنے سفیر کو واپس لوائیں میں باسیت انجمن تاجرہ میر پر کا صدر ہونے سے کی حیثیت سے میں اپنے پورے تاجر بھائیوں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں بلکہ انہیں یہ کہتا ہوں کہ اپنی دکانوں سے جتنی بھی فرانس کی پروجیکٹ پرڈکٹ سے انہیں باہر نکال کے پھینکیں اللہ ہمیں عزت دے گا اللہ ہمیں روزی دے گا فرانس کی پروجیکٹ میں روزی نہیں پڑی ہمیں روزی ملتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر ان کے امتی ہونے کی خاطر اللہ پاک ہمیں رزق دیتا ہے بسم اللہ الرحمن 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 آج کا یہ اتجاج ہے جو امید پر شہر کے نوجوانوں نے مشترکہ طور پر کیا ہے اور اس کے اندر ہماری جیئے یوت کی بھی پوری ٹیم اور زمدران جو سب چھریک ہیں اور آج کے اتجاج کے موقع پہ میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج بھی تم نہ اٹھے اگر آج بھی تم متحد نہ ہوئے اور آج بھی تم نے رد عمل نہ دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس زندگی سے موت اچھی ہے اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی جائے سکوٹی کونسل کا اجلاس بلائی جائے اور کوئی مشترکہ لا عمل اختیار کیا جائے ورنہ اس طرح کے خاکے کرتے کرتے یہ بے غیرت لوگ آگے آئیں گے اور آگے آ کر شاید ہمارے ایمان پہ اور کیا کیا حملے کریں اس لیے ہم شہریوں سے بھی اپیل کرتے ہیں مسلمانوں سے بھی اپیل کرتے ہیں پوری دنیا کے جو امن کے ٹھیکے دار ہے ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ بتاؤ کہ انتہا پسند کون ہے ہم ہیں انتہا پسند یا وہ بغیرت حکمران فرانس کا اور اس کی کبھی نہ انتہا پسند ہے جس نے سرکاری مارتوں میں ہمارے نبی کی گستا خانہ خاکے شائع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین ازیوکار آج ایک اتجاجی پریس کنفرنس بھی ہوئی اور چوک شہیدہ میں مظاہرہ بھی ہوا اور فرانس کا جنڈہ بھی جلایا گیا آشکانِ رسول کا یہ پاکستان جس میں پچانمے فیصد اس ملک میں آشکانِ رسول ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آئے دن ازادی کے نام پر صحافت کی ازادی کے نام پر جو ہے کبھی خاکوں کی شکل میں کبھی قرآن مجید کی بے حرمتی کی شکل میں کبھی اسماءِ اللہ کے اس کی بتتمیزی کی شکل میں جو ہے یہ ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے میں سامین ازیوکار یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بات یاد رکھ لیں جب حد سے معاملات بڑھ جاتے ہیں تو پھر غازی علم الدین اور ممتاز قادری جیسے لوگ پیدا ہوا کرتے ہیں اور یہاں بھی یہ وجہ تخلیق کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے یہ کائنات بنائی گئی ہے میں کہتا ہوں کہ ان کے اوپر جو ہے یہ غستاخ کے رسول کا جو بھی شخص ہوگا اس کا قانون کے مطابق جو ہے تن سے سر جو ہے وہ جدہ ہونا چاہیے انہی الفاظ کے ساتھ میں کیمرامین اور ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ مجھے انہوں نے جو ہے یہ موقع دیا اور میں یہ آوازہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے میرے خیالات کا آزار کرنے کی مجھے اجازت دی شکر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سعیدی یا رسول اللہ والا علی کا واسخابی کا یا حبیب اللہ میں سب سے پہلے پاکستان کی گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ فرانس کا سفارت خانہ بند کریں نہیں تو ہم میرپور سے ایک کافلہ لے کے جائیں گے اور فرانس کے سفارت کرنے کا گراؤ کریں گے اور دنیا بر میں پورے پاکستان میں نہیں میں دنیا بر میں جتنے مسلمان بس رہے ہیں میں ان سب سے ایک ہی جہاد کا کہنا چاہتا ہوں کہ جو گستاخ صحابہ ہے اس کی آر ایک چیز سے ہمیں بائیکارٹ کرنا چاہیے اور ہمیں ایک سچا صحابیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ادار کرنا چاہیے فرانس کی آر ایک چیز سے ہمیں بائیکارٹ کرنا چاہیے الحمدللہ مسلمان اتنی طاقت میں ضرور ہیں کہ وہ اس کے ساتھ جنگ کر سکیں تو پاکستان کے وزیراعظم اور باقی جتنے بھی اسلامی موالک ہیں انہیں چاہیے کہ وہ فرانس کے ساتھ اعلانیں جنگ کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام و اہل بیعت کی نہ موز سے آگے نہ ہمیں کوئی ملک ہے نہ ہمیں اپنی جانے ہیں اور نہ ہمیں کچھ دلوں میں جوش و جذبہ محبت رسول ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بلا کسے ڈرائیں گی یہ راستے کی سختیاں عمضمت رسول کے پاسباں ہیں پاسباں آج میرپور ازاد کشمیر میں یہ جو عظیم و شان برپور اتجاجی مزہرہ آ رہا ہے یہ خالستن جو فرانس کے بدبخت اور لانتی صدر نے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں اس کے حوالے سے ہو رہا ہے اور عام حکومت پاکستان سے یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ صرف ٹیٹر پر اور صرف مضمتی بیانوں تک محدود نہ رہیں بلکہ آپ ہر صورت بہر صورت ہی ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ فرانس کے ساتھ اپنے تلعہ کو ختم کریں اور اپنا فرانس سے صفیر واپس بلائیں ہمارا صفیر واپس آئے اور ان کا صفیر یہاں سے اس کو دفع کریں اور ہم انشاءاللہ فرانس کی جو مسئلوات ان کا بائیکارٹ شروع کر دیا ہے میں تمام پاکستانیوں سے ازاد کشمیر کے عوام سے بھی اپیل کروں گا کہ جتنی ابھی سوشل میڈیا پر سب وہ آئی لیٹ ہوا ہے جو جو فرانس کی یہاں پروڈیکٹ آ رہی ہیں سب کا بائیکارٹ کیا جائے تاں کہ ہم انشاءاللہ جد فرانس کو بالکل نیستو نبود دیکھنا جاتے ہیں اس حوالہ سے آج میرپور میں یہ عظیم الشان مظاہرہ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ جب تک حکومت پاکستان فرانس کا سفارتی سیاسی ٹوٹل بائیکارٹ نہیں کرتی ہم یہ مظاہرے جاری رکھیں گے آپ کا بہت شکریہ میرا حکومت سے پاک فور سے یہ مطالبہ ہے کہ جب بارڈر پہ چھیڑ شاڑ کی جاتی ہے تو ایک دم سے موٹر وے پہ مشکے کر کے دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم کسی سے کمزور نہیں ہیں اور جب بات ہمارے نبی کی آئے اور ہم چپ بیٹھیں تو ایسا ہرگز برداشت نہیں ہوگا ہم یہ فرانس کی چیزیں جو اتنی بھی مسنوات ہیں ہم ان سے بائیکارٹ کرتے ہیں کسی اس کا ہم اعلان کرتے ہیں اور گستاہ رسول کو ہمیں صرف ایک ہی بات ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس کا سر تن سے جدہ چاہیے اس سے زیادہ ہمیں اور کچھ بھی نہیں ہم آئین میں اگر یہ چیز چاہتے ہیں کہ ہمیں عمر قید بھی پسند نہیں ہے گستاہ رسول کے لیے تو ہم اس کو لیے صرف سزائے اس کا ایک ہی حالہ ہے کہ اس کو صرف سزائے موت دی جائے اس کے علاوہ اس کا کچھ نہیں اور اس کا جو ہے سارہ وہ تن سے جدہ کیا جائے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی مومن کے مراج ہے اس مسلمان ہر چیز پرداشت کر سکتے لیکن آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی خورمت پر آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کبھی بھی کوئی بھی آنچ نہیں آنے دے سکتا فرانس نے گستاہانہ حاکے شایع کر کے فرانسیسی حکومت نے عالم اسلام کو للکا رہا ہے اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس وقت مضمت کے بجائے یہ مضمت کا طریقہ کار اپنا ہے پاکستان دنیا میں اسلامی اٹمیک کنٹری ہے اسے چاہیے کہ یہ اس وقت بجائے اپنا ٹویٹر پہ پیغامات ریکارڈ کرانے کا اور فرانسیسی سے پھر کو طلب کر کے مراصلت تھمانے کے بجائے ان کو چاہیے کہ اعلانیں جنگ کریں اور جنگ کر کے فرانس کو نسطہ نابود کریں اور دنیا کو بتلا دیں گے جو گستاہ رسول ہیں چاہے وہ فرد ہو یا حکومت ہو اس کے ساتھ سزا سرطن سے جدا کرنا ہی ہے میرپور میں گزشتا دنوں گستاہان صحابہ بھی وہ ایک ناپاک گروہ نے یہاں پہ جنم لیا جنہوں نے شان صحابہ یہاں پہ ہزار سرائی کی جو پہنکے اگر آج ان کتو کو یہاں پہ لگام نہ ڈالا گیا اور علمیہ یہ ہے کہ تقریباً دو ماہ سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود آج تک وہ گستاہ آزاد ہیں اور یہ اگر یہ میرپور میں سلسلہ یہاں پر نہ رکا گیا تو کل آنے والے دنوں میں یہاں بھی گستاہ رسول پیدا ہوں گے اور اس وقت ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا ان کو پٹہ ڈالنا بہتر ہے انسامیہ اور حکومت یہ جو میرپور میں گستاہ صحابہ پیدا ہوئے ہیں انہیں بھی رکے اور جو فرانس کے ساتھ نوجوانوں سے اور بلکسوس تمام مقاطب فکر سے یہ ریکیسٹ کریں گے کہ یہ جو فرانس کی پروڈکٹ ہیں ان کا بائیکارٹ کر کے فرانس کی معاشی طور پر اسے تباہ کیا جائے اور اس کے بعد معاشی طور کے بعد اس کو حکومت پاکستان فوری طور پر فرانس کا صفاتخانہ بند کرے جمعے کو ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ باہر ابل اگل کے دن بعد آج جمعہ ہم یہاں سے نکلیں گے اور فرانسیسی صفاتخانہ کا بائیکارٹ کریں گے اور فرانسیسی صفاتخانہ بند کرنے دا ہم واپس میں آئیں گے حکومت سے ہم یہ دوبارہ حکومت کو باوک کال دینا چاہتے ہیں ہم پر امن ہیں پر امن نے دیا جائے ہمارا اتجاز فرانس کے علاوہ ہے آپ کی حاموشی حکومانو کی حاموشی ہمیں اسے اتجاز کو حکومت کی طرف موڑنے کا مجبور کرے گی آخر میں فرانس کا قومی پر چمبی نظریاتش کیا گیا تیمور بشیر خان پوری آوازہ نیوز میرپور